بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اے ایس ایف کی طرح پاکستان رینجنز میں بھی زبردست پوسٹ آئی ہوئی ہے اور ان پر آپ لوگ ضرور اپلئی کر سکتے ہیں اس پر اپلئی کرنے کے لئے آپ کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہی چاہیے اور ساتھ میں اگر یہ پنجاب رینجنز میں جوب ہے لیکن اس پر پورے پاکستان سے اپلئی کیا جا سکتے ہیں پاکستان کے ہر شیئر ہر زلے سے اپلئی کر سکتے ہیں اور مزید اس پر اپلئی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا اسی چینل کے ثروت تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ اپلئی کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہ فورن نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے ابھی میں کیوں نہیں اپلوڈ کر رہا کیونکہ ابھی ویب سائٹ پر کام ہو رہا ہے تو انہوں نے ابھی ویب سائٹ کو فنکسنل کیا ہوئے نہیں ہے تو پھر ونہ میں پہلے اپلئی کرنے کا طریقہ کار ہی بتاتا آپ لوگوں کو تو اب ہم چلتے ہیں ان پوسٹ کی ڈیٹیل کی طرف پہلے جی سب انسپیکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی اس کا پیسکیل با رہے ہیں اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پیسکیل کی جو تنخواہ بنتے اس کے علاوہ بھی آپ کو وفاہ کی حکومت سے جو منظور شدہ مراہ آتے ہیں وہ بھی دی جائیں گی اس میں آپ کو راشن ہوگا اس میں اور بھی بہت سارے علاوہنسز شامل ہو جائیں گے اس کے بعد نائک جنرل ڈیوٹی پیسکیل سیون ہے اور اس میں بھی آپ کو دوسری مراہ دی جائیں گی سپاہی جنرل ڈیوٹی پیسکیل پانچ اور اس میں بھی آپ کو دوسری مراہ دی جائیں گی اگر ہم بات کریں کوٹے کی تو میریٹ اوپن میریٹ دیا وہ 7.5 فیصد ہے اور پنجاب کا جو میریٹ ہے اسلامباد کو شامل کر کے وہ پچاس فیصد ہے اس کے بعد سندھ کا بھی آپ کو میریٹ نظر آ رہا ہے باقی صوبوں کا جتنے بھی ہے سب کا پرسنٹیج آپ کو میریٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تعلیمی میار کی اگر ہم بات کریں سیول امیدوانوں کے لیے تو ساب انسپیکٹر کے لیے آپ کو کم از کم فی یا فسی اور اس کے زیادہ تلیم مالک کو ترجیح دی جائے گی لیکن فی اے فسی کہونا کم سے کم ضروری ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نائک جنرل جوٹی کے میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو میٹریک اور زیادہ تلیم مالک کو ترجیح دی جائے گی سپاہی کے لیے کم کم میڈل ہونی چاہیے اور زیادہ تلیم مالک کو ترجیح دی جائے گی اگر عمر کی بات کریں سیول امیدوانوں کے لیے تو عمر کم سے کم اٹھارہ اور زیادہ سے زیادہ تیس سال ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ زیادہ عمر مالک کو بھرتی نہیں کیا جائے گا اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے تو پھر اس کو پانچ سال کی رہا دی جائے گی تعلیمی میار اور عمر براہ صاحب کا فوجی تو تعلیمی میار تو ان کا وہی ہوگا جو اوپر آپ کو بتایا گیا ہے عمر کی بات کریں تو سب انسپکٹر کے لیے زیادہ سے زیادہ 45 سال نائک کے لیے زیادہ سے زیادہ 40 سال اور سپاہی کے لیے زیادہ سے زیادہ 35 سال عمر کا ہونا ضروری ہے جسمانی میار براہ صاحب امید وار قد کم از کم پانچ شائرے چھے فٹ ہونا چاہیے اور زیادہ قد والوں کو فائنل سیلیکشن میں ترجیب بھی دی جائے گی یاد رہے اس کے بعد جو چیسٹ ہے وہ 33 اور پھلاو کے بعد وہ ساڑھے 33 ہو جانی چاہیے اور اس کے بعد وزن جو ہے وہ کم ایک سو اکیس پاؤنڈ ہونا چاہیے ایک سو اکیس پاؤنڈ کا وزن تقریباً پچپن کلو جا کے بنے گا تو پچپن کلو سے کم وزن نہیں ہونا چاہیے زیادہ جو ہے وہ اس کی ہائٹ اور ایس کے مطابق دیکھ لیں گے کہ وزن بنتا ہے یا نہیں بنتا اور پاکستانی شہری ہونے چاہیے اپلائی کرنے کے طریقے کار آن لائن ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں انشاءاللہ وہ بھی صبح تک میں اپلوڈ کر دوں گا اس کے بعد اب ہر صبح کے ہر زلے میں انہوں نے بتا ہی ہوئی ہے کہ کون سے زلے والے کب کس ڈیٹ کو کہاں پر حاضری دیں گے تو اس میں آن لائن اپلائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سارے زلوں کو پاس کر کے دیکھ لینے کے کس زلے کی کس شیئر کی کپ ڈیٹ ہے صبح ہے بلوڈستان اس کی جو مکران زلے ہے اس کے اندر جو ڈیوین ہے اس کے اندر جو ازلائیں وہ کون کون سے ہیں گوادر کیچ منڈ اور پچگور یہ ازلا والے دو ستمبر کو حاضری دیں گے کون سے بھرتی دفتر پر بھرتی دفتر ہیڈ کوارٹر فرنٹی اور کور سیبی اگر آن لائن اپلائی نہ کیا آپ لوگ ایسے ہی چلے گئے تو آپ کا وہاں پر فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوگا تو آن لائن اپلائی کرنے کے بعد ہی جانا ہے اور اس سے اپڈیٹ رہنے کے لیے میں انشاءاللہ ویڈیو ضرور آپ لوگوں کو اپلوڈ کروں گا صبح تو اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن کو پریس کیجئے گا اب میں آپ کو دوسرے اصلاح کے طرف لے کر چلتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلات ہے اس کے آگے ڈیویین کلات اس کے آگے ازلا دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دیو اور پھر تین ستمبر دوہزار بیس ڈیٹ کو آپ انہوں نے حاضری دینی ہے اور ان کے بھی بھرتی دفتر وہی ہوگا تو اس طرح سے ڈیویین نصیر آباد والے جو ہے چار ستمبر کو سیبیہ والے پانچ ستمبر کو کوئٹہ والے سات ستمبر کو اور ڈیویین یوب والے آٹھ ستمبر کو اور سات اپنے حاضری دیں گے اور اپنے بھرتی دفتر کو آپ ضرور دیکھتے جائے گا صبح سندھ کی بات کر رہے تو اس میں سکھر والے دو کو لارکانہ والے تین کو نواب شاہ والے چار کو یہ ڈیویینز بتاروں میں ازلا آپ نے خود دیکھنے ہے کہ کون کون سے ازلا آتے ہیں یا آپ کا جو زلہ ہے شہر ہے وہ کس زلے میں یا کس ڈیویین میں آ رہے ہیں ہیدر آباد والے 5 ستمبر کو دیں گے حاضری اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سکھر لارکانہ نواب شاہ والے ہیں وہ ہیڈ کوارٹر شہباز رینجر سکھر میں دیں گے اور ہیدر آباد والے ہیڈ کوارٹر سختھر رینجر horizontal کراسی اور میر پورخاص والے بھی وہیں پر دیں گے ہیڈ کوارٹر سختھر رینجر ہیڈر آباد میں حاضری دیں گے لیکن کراسی والے ساتھ کو جائیں گے اور میر پورخاص والے آٹھ کو جائیں گے صبح پنجاب کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ڈیرہ غازی خان ڈویہ نے اس میں ڈیرہ غازی خان والے دو کو لیہ والے تین کو مظفرگار اور راجنپول والے چار کو جائیں گے حاضری کہاں پر دیں گے یہ ہیڈ کوارٹر چولستان رینجز رحیم یار خان اس طرح سے آپ نے باولپور کے بھی دیکھ لینا ہے آرام سے پاس کر کے تسلی سے اپنی ڈیٹ ضرور نوٹ کیجئے گا منہ آپ کا سارا کام جانا خراب ہو جائے گا اگر آپ کسی اور ڈیٹ کو چلے گئے تو ملتان مالے بھی یاد رکھیں گے تو چونکہ میں لوڈرہ چھو تو میں لوڈرہ کی ڈیٹ یاد رکھ لے تو میں نے سات ستمبر دوہزار بیس کو حاضری دینی ہے رینجرز ونگ ہیڈ کوارٹرز موسا کلونی بھاوپور تو مجھے یاد ہو گیا کہ میں نے سات ستمبر کو جانا ہے اس طرح سے آپ بھی یاد رکھیں کہ جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہو گئے اس کے بعد صاحی وال والے ہیں تو صاحی وال والے بھی دویوین والے اپنے عز lucar دیکھ لیں شہر دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہاں پر انہیں جانا ہیں لاہور والے بھی دیکھ لیں فیصل آباد اس کے بعد فیصل آباد، سرگودا پھر آپ لوگ گجران والا اور انہوں نے بنائی ہوئے ہیں اس کے آگے عز stellar دی ہوئے ہیں انہوں نے وہ سب آپ لوگ دیکھ لیں تسلی سے اپنی ڈیٹ کو نوٹ کر لی جگہ باقی جو ازل آ رہے ہیں ان کے بھی رسط میں آپ کو دکھاتا ہوں جی باقی ناروال سیال کوٹ یہ بھی آپ کو نظر آ گئے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے بات راول پنڈی کی تو راول پنڈی ڈیویجن کے آگے جو ازل آ ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی ڈیٹس بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ کو بھرتی مرکز بھی ان کے اڈریس بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ نے بھرتی مرکز کا اڈریس بھی نوٹ کر لینا ہے کے پی کے والے آ گئے ہیں جی کے پی کے والے جتنے بھی ازل آ رہے ہیں ڈیویجن سے پہلے وہ نوٹ کریں پھر اپنے اس کے ازل آ پھر ان کی ڈیٹ نوٹ کریں اور اس کے بعد جا کر آپ نے سب کا جو ہے ایک جگہ پر اڈریس ہوگا کے پی والوں کا اور وہ ہے بھرتی دفتر ہیڈ کوارٹرز فرنٹیر کور ورکس پشاور میں سب نے جانا ہے کے پی کے والے جتنے بھی ہیں ان کا اڈریس سیم ہے بس اپنی اپنی ڈیٹس یاد رکھنے آپ نے گلگت بلتستان والے بھی اڈریس سیم ہے ان کا رینجرز ونگ ہیڈ کوارٹرز گلگت اور گلگت اور بلتستان والے اپنے ازل آ کو دیں گلگت والے جائیں گے دو ستمبر کو اور بلتستان والے جائیں گے تین اور چار ستمبر کو اپلے کرنے کے لاس ڈیٹ آن لائن اپلے کرنے کے لاس ڈیٹ انیس اگست ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے طریقہ انتخاب یعنی کہ طریقہ کار کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے آن لائن ریجسٹریشن کروانی ہے پھر آپ نے ابتدائی طیبی اور معاینہ اور دور کرنی ہے دور آپ کی وہی ہوگی ون مائل یعنی کہ ون پوائنٹ فائیو کلومیٹر تحریری اور جسمانی ٹیسٹ پھر آپ نے دینا ہوگا اور اس کے بعد انٹروی میں آپ کی فائنل سیلیکشن ہوگی اس کے بعد آپ کی ٹریننگ ہوگی ٹریننگ سب کے ایک ہی جگہ پر ہوگی حتمی طور پر منتخبی ہونا والے امیدوانوں کو بنیادی ٹریننگ پاکستان رینجرز اکیرمی منڈی بہودین میں حاصل کرنا ہوگی ٹھیک ہے جی اب آپ نے جب جانا ہے جس دن سنٹر پہلے دن جانا ہے فیزیکا ٹیسٹ پہلے دن جس دن آپ نے جانا ہے اب آپ نے اپنے ساتھ اپنی اصل اور فوٹوکاپی جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اصل بھی لے کر جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو ڈاک کے لفافیں لے کر جانا ہے ان ڈاک کے لفافوں پر آپ کا مکمل اڈریس گھر کا پتہ فون نمبر اور اسامی کا نام پہلے سے لکھا ہونا چاہیے وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کہاں جمع کرانے اگر آپ دو سیٹوں پر اپلی کر رہے ہیں تو آپ چار لفافے لے کے جائیں گے چار فوٹوگراف لے کے جائیں گے یعنی کہ چیزوں کو ڈبل کر دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوتے آپ لوگوں کو پریشان ہوتے ہیں تو ہم سے کمیٹس میں ضرور پوچھیں آپ کو پتہ ہے میں کمیٹس میں ضرور ریپلائی کرتا ہوتا ہوں جتنے میری کوشش ہوتی ہیں اور آپ لوگوں سے کال انشاءاللہ میں ایک لائف سیشن کرنے کے بھی سوچوں جس میں اے ایس ایف کے ریٹن ٹیس کے بارے میں میں آپ لوگوں سے کوئیسن کروں گا اور آپ لوگوں کو مزید انفارمیشن دیں گے امید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند دائی ہوگی تو اس کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے گے اور سبسکرائب کرنا مت بولے گا میرے نئے خواہشاؤں کے ساتھ اجادت چاہوں گا اللہ حافظ